روٹھ ڈا باٹم لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناظرین اکرام یہ ہماری خوشنصیبی ہے کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر لمحہ کی تفصیلات اقوال اور افعال حدیث شریفہ کی صورت میں موجود ہیں جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہیں آج مسلمان تو مسلمان غیر مسلم اقوام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات سے فائدہ ہی فائدہ اٹھا رہی ہیں اور آج غیر مسلم اقوام کے عالم فلاسفر اور تحقیقی ریسرچ کے عدارے جو تعلیمات اور جن افعال کا اپنی اقوام کو کہتے ہیں انہی تعلیمات اور انہی افعال کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرما دیا اور مسلمان چودہ سو سال سے اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سنت نبوی کی نورانیت اور حکمت اور افادیت کو دیکھ کر ہزاروں افراد اسلام کی آغوش میں پہنچ رہے ہیں سنتوں کی تعلیمات جن کو قرآن اور پیغمبر اسلام نے آج سے چودہ سو سال قبل ہماری روز مرہ زندگی کے اہم اور بنیادی جز قرار دیا تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلید سائنس اب کہیں جا کر ان ذریعی اصولوں کی افادیت سے آگاہ ہوئی ہے اور یہ گنے چنے پہلو ہیں جن پر سائنس دانوں نے تحقیق کی ہے اور سالہ سال کی ارک ریزی کے بعد ان نتائج پر پہنچے ہیں جو سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سادہ اور عام فہم زبان میں اپنی امت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن چونکہ سائنس ابھی تک ان جہر پاروں میں چھپے ہوئے فوائد کا اندازہ نہیں لگا سکی اس لیے ہم لوگ انہیں اپنانے میں ہچکچہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں ان الفاظ سے میرا مطلب یہ ہے کہ شاید سائنس کو ان چیزوں پر تحقیق کرنے میں وقت لگ جائے اس لیے ہماری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ ان تمام اصولوں کو اپنائیں جو سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیئے ہیں اور ان عملی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم توانائی اور سلامتی کے راستے پر گامزن ہو سکیں ناظرین اکرام اسلام نے جو نظام عبادت اور سنت کی تعلیمات بنی نوع انسانی کو دی ہیں اگر آدمی اسے مکمل طور پر اپنا لے تو اخروی سعادتوں کا امین بننے کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کی جو خیر و برکت نصیب ہوتی ہے اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا بدن بھی بے شمار بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے حلال اور حرام کی تعلیم دی اور جو چیز ہماری صحت کے لیے بے حد مذر تھی اس کو حرام قرار دے دیا کہ اس سے بچنے کی تاقید کی اور جو کچھ کم ضرر رسا چیزیں تھیں انہیں مکرو قرار دے دیا اور جو چیزیں انسانی صحت کے لیے مفید تھیں انہیں حلال اور جائز قرار دے دیا ایک ڈاکٹر یا طبیب اگر اسلامی کتب کا مطالعہ کرتا رہے تو وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ دین اسلام ایک سائنٹیفک مذہب ہے اسی سلسلے میں ناظرین آج ہم آپ کے سامنے جو سرے کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور سنت آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ اپنا ہاتھ نہ پونچے حتیٰ کہ اسے انگلیاں چاٹ لے یا چٹوالے ناظرین کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا حکم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ صدیوں پہلے دیا تھا اور اس میں جو حکمت کار فرما ہے اس کی تصدیق طبی سائنسدان آج کے دور میں کر رہے ہیں ذرا ملائزہ فرمائیے ایک خبر جس میں جرمنی کے طبی ماہرین نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ آخذ کیا ہے کہ انسان کی انگلیوں کی پوروں پر موجود خاص قسم کے پروٹین اسے دست کیا اور حیزے جیسی بیماریوں سے بچاتی ہیں ماہرین کے مطابق وہ بیکٹیریا جنہیں ایکولائی کہتے ہیں جب انگلیوں کی پوروں پر آتے ہیں تو پوروں پر موجود پروٹین ان مزر صحت بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں ناظرین یاد رکھئے کہ ایکولائی ایک بہت ہی بری اور بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو بعض اوقات سنگین صورت اختیار کرتے ہوئے انسان کی موت کا بھی سبب بن سکتی ہے ناظرین اس طرح یہ جراسیم انسانی جسم پر رہ کر مزر اثرات پیدا نہیں کرتے خاص طور پر جب انسان کو پسینہ آتا ہے تو جراسیم کچھ پروٹین متحرک ہو جاتی ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ پروٹین نہ ہوتی تو بچے میں حیزے، دست اور کیے کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اہل مغرب کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کے فیل کو ان ہائیجینک یا غیر صحت مند قرار دے کر اس پر بہت تنقید کرتے رہے ہیں لیکن اب سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ یہ عمل تو نہایت صحت مند ہے کیونکہ انگلیاں موں کے اندر نہیں جاتی ہیں اور یوں موں کے لواب سے الودہ بھی نہیں ہوتی ہیں نیز انگلیوں کی پوروں پر موجود پروٹین سے موزر بیکٹیریا بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ناظرین اس کے برعکس اگر آپ چمچ یا کانٹے کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بار بار موں کے اندر جائیں گے اور موں کے لواب سے الودہ ہو جائیں گے اور یہ بے حد غیر صحت مند عمل ہے جب اللہ تعالی نے انگلیوں کی پوروں پر جرہ سیم کچھ پروٹین پیدا کی ہے تو ہاتھ سے کھانا اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا دونوں صحت مند افعال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ بالہ احدیث میں انہی دو باتوں پر عمل کی تلقین کی گئی ہے یعنی کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے ہاتھ پونچنے سے پہلے انگلیاں چاٹی جائیں دائیں ہاتھ سے کھانے اور اس کے بعد انگلیاں چاٹنے کی اس اسلامی روایت بلکہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں نے اب تک زندہ رکھا ہے جسے ماضی میں یورپ والے غیر صحت مند عمل ٹھیراتے رہے مگر اب انہی کے طبی محققین کی تحقیق کہہ رہی ہے کہ یہ ہرگز موذر عمل نہیں بلکہ این صحت مند اور فائدہ مند ہے ناظرین اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ پر عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ناظرین اس کو شیر کیجئے اپنے دوستوں کو بھی اس سے اگاہ کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیو لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ